طرف آتے ہیں پرائی صاحب خبریں آ رہی ہیں فیٹف کی گری لس سے تو پاکستان شاید نکل جائے ویسے اوورال کیا تبدیلی ہونے والی ہے پاکستان کے آپ حالات کو دیکھتے ہیں اس وقت ٹینشن ہے عمران خان صاحب نے اتجاج کی کال دی ہے سنڈے نائٹ کو اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ہمیں اس بات پر ڈٹی ہوئی اور بڑی لگتی ہے سختی سے قائم ہے کہ کوئی الیکشن نہیں کروانے ہم نے اور قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ السلام علیکم ناظرین آپ جو کچھ سنما رہے تھے وہ صورتحال ایک صافی کے طور پر آپ نے صحیح تجھے کی ہے لیکن جہاں تک پلیننٹ کا تعلق ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ کم جولائی کے بعد بڑھتی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ مزید مازارہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور دو ایسے پلینٹ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک پلینٹ تو جولائی کے پہلے ہفتر میں اشارت آ جائے اور دوسرا پلینٹ دو اگست کو آئے گا یہ پلینٹ جو ہیں یہ کھڑا کرنے والے پلینٹ ہیں صورتحال کو ہلانے والے پلینٹ ہیں تو آپ کی بات اپنی جگہ ایک صافی کے طور پر آپ نے تجھے کی ہے پلینٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کا امکان ہے بہرحال میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ صورتحال بہتر ہو اچھی ہو ہم ٹینشن سے نجات پائیں کچھ صورتحال ایسی بن رہی ہے پروفیسے صاحب کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے بیچ اور عمران خان کے بیچ ایک فضاء جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ مزید کشیدہ ہو رہی ہے ابھی جو حالیہ بیان آئے ہیں پریس ٹاکس ہوئی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں ایک سٹینڈ آف ہے ہاں جو یہ کچھ بلائے کے بعد یہی صورتحال ہے اور یہ ٹینشن بڑھے گی اور جو آپ حالات ابھی آپ نے ذکر کی ہے آپ محسوس کر رہے ہیں پلینٹ کروز سے یہی حالات ہیں ٹینشن ہے ٹینشن بڑھ سکتی ہے اور جیسے میں نے پہلے ابھی ذکر کی ہے ریپیٹیشن ہو جائے گی یہ جولائی کے پہلے ابت میں یہ دو آگست کو صورتحال بنتی نظر آتی ہے اچھا اب پھر جب ٹینشن ہوتی ہے تو ایک نیچرل سوال ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا کون جیتے گا عام بندے یہی پوچھتے ہیں اس سے یہ تو ٹینشن بڑھے گی اور معذرائی بڑھے گی اور یہ یکم جولائی سے لے کر چودہ آگست تک ستارے ہیں اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ہے سیاسی معذرائی کے علاوہ بھی صورتحال خراب نظر آتی ہے کوئی احسن او پاکستان کو بڑا چیلنج آگیا بڑا چیلنج آگیا ہے یہ جو آر تو لٹس ہو فر دی بیس اچھا چلیں میں آپ دوسری طرح سے آتا ہوں ظاہر ہے آپ مجھے جواب جو ہے نا بڑا پھونک پھونک کر بڑی سمجھداری سے دیتے ہیں کیونکہ آپ ستارہ شناز ہیں میرا سوال یہ ہے عمران خان کے پلینرٹ صاحب کو کیا بتا رہے ہیں عمران خان کے پلینرٹ میں آپ کو پچھلے دو تین چار پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ جون میں اس کے لئے کوئی بہتری آ رہی ہے اچھا اس کی جو بنیادی آرسکوپ ہے پیدائش جو اس کی ہے جو مجھے تاریخ پیدائش دی ہے اس کے مدہ ہم نے اس کی صحیح تاریخ پیدائش اس کے مطابق نقشہ بنایا ذائچہ جو بنا ہوگا اس کے لحاظ سے اس جون میں اس کے لئے کوئی بہتر حالات پیدا ہونے والے ہیں اور وہ ان کا آپ نے ابھی ذکر بھی کی ہے کہ اس قسم کے حالات بن رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے عمران کے لئے کوئی بہتر پیلو سامنے آ رہا ہے اچھا جی اگر عمران کے لئے بہتر پیلو آ رہا ہے تو پھر جو دوسرا فریق ہے پھر ذرا ان کا بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے لئے کیا ہونے والا ہے ان کے لئے یہ جی اور خاص طور پر جو وہ ہمارے ایک بڑے درانکس ان کے وزیر داخلہ ہیں رانس ناولا ان کے ستارے پر جے بڑے ٹکراؤ والے نظر آ رہے ہیں اللہ رحم کرے اچھا ہا جی ٹھیک نہیں ہے رانس ناولا کے ستارے وہ ایک بسیط ایک وہ اقربی برج ہے ان کا تو اس لحاظ سے یقین جولائی کے بعد ان کی بڑی مخالفہ نظر آتی ہے جس کے خلاف وہ ریاکٹ کریں گے اور صورتحال مزید بگنے کا خطرہ ہے اور یہی میں نے آپ سے کہا ہے کہ دو پلینٹ آگے آنے والے ہیں جنہوں نے کھڑا کرنا ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں اور دو اگست اور جو اگست کے پلینٹ ہیں اللہ میں نے آپ کئی دفعہ ذکر کی ہو گیا کہ زول آیا ہوئے میں نے کئی دفعہ آپ یہ کہا ہو گیا کہ زول پاکستان کے خلاف ہے جب زول خلاف ہوتا ہے تو ترہ ترہ کی رکابتیں ترہ ترہ کی معاملات ترہ ترہ کی مشکلات جناب ملک پر جو ہے منعوست پھیل جاتی ہے تو آپ نے دیکھ ہو گا کہ کس طرح واقعات در واقعات در واقعات چلے آ رہے ہیں اور پہلے سے اگلا جو واقعہ وہ زیادہ سنگین نظر آتا ہے زیادہ چیلنی نظر آتا ہے یہ جو زول ہے یہ اگلے سال 23 مارچ تک ہے تو یوں صورتحال ہماری چلی جا رہی ہے دوسرا جو سب سے خطرناک صورتحال آگے بننے والی ہے وہ پاکستان کی مالی صورتحال ہے اچھا یہ بہت زیادہ کوئی بہت بڑا بران آ جائے گا ہم ایز ایسٹرولوجر میرے جو ساتھی ہیں پیشواران ساتھی اتفاق کریں نہ کریں ان کے اپنی رائے ہیں میں جو کوئی محسوس کرتا ہوں کہ مالی معاملات میں آگے چل کر کوئی بہت بڑا بران آنے والے اور اس کی حالت یہ ہے کہ ابھی سے جو صورتحال بن چکی ہے اب آپ میرے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ آپ نے سمجھ لیا ہوگا آپ ذرا چلیں آگے کہ کیا ہو رہا ہے بلکل سمجھ میں آ رہی ہے بات جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں نہ کہ یہ جو ہو گیا ہے یہ جو قیمتیں جا رہی ہیں جو ڈالر کی قیمت ہے اس وقت اس کو سامنے رکھ کر میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ ابھی کیا ہو گیا ہے یہ آگے چال کر پتہ نہیں کیا ہونے والے ہیں ہاں ہم آدمی کی کیا آلوت ہوگی